اور پھر انسانوں کو ان کی حقیقت بیان کی جو آج جو میں آئی تھے تھے اب پڑی اس میں انسانوں کی حقیقت بیان کی گئی ہے رب کریم نے رشاد فرمایا کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں بنایا ہے تمام مخلوقات کو جو زمین پہ بستی ہیں ان سب کو زمین سے پیدا کیا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں پھر تمہیں لے جائیں گے اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے تو اس آیت کا میں معنی آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں لیکن یہ الفاظ وہ ہیں کہ عام طور پر سنت ہے کہ جب مردے کو دخن کیا جائے اور اس پر مٹی جب ڈالی جائے تو عام طور پر تین مٹھی مٹھی ڈالنا سنت ہے تو پہلی مٹھی جب ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں مِنْحَا خَلَقْنَا كُنِ کہ ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا اور دوسری مٹھی جب ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور ہم اسی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے اور جب تیسری مٹھی ڈالتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مِنْحَا نُخْرُجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا کہ ہم اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے تو یہ سنت میں نے آپ کے سامنے بیان کی پھر اللہ تعالی نے فرما تم سب کو ہم نے اسی مٹھی سے پیدا کیا تو ظاہری طور پہ تو انسان نتفے سے پیدا ہوتا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا مٹھی سے تو پیدا نہیں ہوتا ہاں پہلے انسان جو آدم علیہ السلام ہے تو ان کو برائرہ مٹھی سے پیدا کیا گیا تو یہاں پر کیوں فرمایا تو یہاں پر فرمانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی تخلیق جو اس کے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے وہ نتفے سے اور ماں کے خون سے ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نتفہ جو انسان کا ہے یا خون ہے وہ کہاں سے بنتا ہے وہ غزہ کھانے سے بنتا ہے وہ سبزیاں ترکاریاں یا گوشت کھانے سے بنتا ہے آچھا گوشت کہاں سے بنتا ہے وہ جانگروں میں سے آتا ہے جانگروں کا گوشت کس سے بڑھتا ہے وہ بھی قودے کھانے سے دیگر چیزیں کھانے سے بڑھتا ہے اب قودے کہاں سے اکتے ہیں وہ زمین سے اکتے ہیں تو تمام چیزیں لوٹ کر پھر واپس زمین کی طرف چلے جاتی ہے تو اسی حقیقت کے طرف اشارہ کیا پھر حادث تیبہ میں یہ بھی ہے کہ جب انشان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ فرشتہ جو کہ پیدائش تخلیق پر تصویر بنانے میں موقع ہے تو وہ بندے کی بٹی لے کے آتا جہاں سے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ لاکھر اس کی ناف میں ڈالتا ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہو گیا اس اعتبار سے بھی زمین سے پیدا کیا گیا تو پھر یہ بھی ہے کہ انسان اسی زمین میں دفن کیا جاتا ہے جس زمین سے اس کو پیدا کیا گیا اور یہ بھی حادث کریمہ میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں ایک ہی بٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ بڑی عظیم فضیلت ہے شیخین کریمین کی الحمدللہ رب العالمین اور دنیا میں انسان کہیں بھی مرے اس کو اسی مٹی میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ بنا تھا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بنا تو کہیں اور کا ہوتا لیکن مرتا کہیں اور ہے اللہ کے حکم سے تو اس کے لئے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے اس جگہ کے مٹی لاکے اس کے ناف میں ڈال دیتے ہیں تو ناف کا سراخ ہے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں تو اسی مٹی کی طرف اس کو لوٹا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے فرما ہے کہ تم تو مٹی کے بنا ہوئے ہیں فیرون تم دعویٰ خدا ہی کر رہے ہو تو ہم تو تمہیں جو ہے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکال لیں گے اور بے شک ہم نے اپنے سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا تو اب یہ فیرون کی رویہ کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دلائل بھی بیان کی اور موزیات بھی دکھائیں لیکن سب کا اس نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی غلامی میں لگ جاتے ہیں اور اپنے نفس کی پوجہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ کسی دلیل کو نہیں مانتے ہیں کتنی دلیل اس کو سمجھا دی جائے بتا دی جائے لیکن وہ ہٹ دھربی پہ آڑے رہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر ماورا کے کتے کی دم اس کو جتنا سیدھا کرنے کی کوشش پر سیدھی نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح سے وہ لوگ جو اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہوتے ہیں تو دلائل بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتے موجزات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتے تو اسی درج میں فیرون تھا